تو جسس عزاز عزل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکھتی خصوصی بینچ آج پاناما عمل درامت کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بھی آج اپنی حتمی ریپورٹ پیش کرے گی جبکہ عمل درامت بینچ ریپورٹ کا عبوری جائزہ لے گا ہم بات کریں گے ہمارے نمائندوں سے امجد بھٹی جو کہ سپریم کے باہر موجود ہیں اور ڈیجرشل اکیڈمی کے باہر موجود ہوں گے سب سے پہلے آتف بھٹ کرو کریں گے آتف بتائی گا جائیٹی کا ممکن ہے اجلاس کب شروع ہوگا اور اس اجلاس میں اب کیا ریپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا جو پیش ہونی ہے جی بالکل سپریم کورٹ کی جانب سے جو جائیٹی کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ آج پوری ہو رہی ہے اور جائیٹی کی جو ارکان ہے وہ آج صبح چار بجے اپنا کام مکمل کر کے گئے ہیں فائنل اور حتمی رپورٹ جو سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے وہ تیار کر لی ہے جو ہمارے ذراعے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے قبل جو تین رپورٹ جمع کرائی گئی تھی اور اب یہ چوتھی رپورٹ جمع کرائی جانی ہے اس میں وہ تمام تر جو بھی تحقیقات کی گئی ہیں وہ جائیٹی نے اس میں شامل کیا ہے جس میں وزیراعظم نواز شریف وزیراعظم پنجاب شہباز شریف اسی طرح قطری شہزادے سے متعلق حسن حسین کی جو جائیٹی کے سامنے پیشی ہے مریم نواز کی کیپٹن سفدر کی یہ تمام جو ان سے کیے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات ہیں اس کو اس رپورٹ کا حصہ بنائے گیا ہے جو مرض رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ہی دیر میں جائیٹی کے ارکان یہاں پر جوڈیشل اگیٹ بھی پہنچیں گے اور یہاں پر ان کا آخری اور جو مشاورتی اجلاس ہوگا اور اس میں جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اس کا حتمی جائزہ لیا جائے گا اس کے بعد جائیٹی کی جو ٹیم ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے روانہ ہوگی وہاں پر جا کر عمل درہ میں بینچ کے سامنے اپنی جو فائنل اور حتمی رپورٹ ہے وہ آج پیش کرے گی جی امجد بھٹی کی جارب رکھ کرتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے باہریں موجود ہیں امجد یہ بتا کہ جس طرح سے آج حتمی رپورٹ جائے سپریم کورٹ میں غالباً ایک بجے پیش کرنی ہے تو اس وقت آپ کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں جی بالکل آج جو جی ایٹی کی جانب سے جو ساٹھ دن ملے تھے آج اس حوالے سے آج جی ایٹی کے سبراہ واجد زیاہ ہیں اپنی چھے رکھنی جو ان کی ٹیم ہیں ان کے میرا آج دن ایک بجے جو ہے وہ یہاں پر رپورٹ پیش کریں گے جسٹس اجاز حفظل خان کی سبراہی میں تین رکھنی بین جو جو جسٹس شیخ حسمت سعید اور جسٹس اجاز حسن پر مشتمل ہے آج دن ایک بجے سماعت کرے گا آج جو ہیں چار اہم معاملات ہیں جس سے کہ حوالے سے پانامہ عمل درامت کیس کا خصوصی بین سماعت کرے گا سب سے پہلے تو جی ایٹی کی جانب سے رپورٹ پیش کی جائے گی ساٹھ دنوں کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے گی تین مرتبہ یہ رپورٹ ہر پندرہ دنوں کے بعد پیش کی گی ہے آج چوتھی اور حتمی جو رپورٹ جو فائنل رپورٹ ہے وہ آج پیش کی جائے گی اس کے علاوہ جو مشتمل نون کے جو ایک سینیٹر نحال حاشمی ہیں انہوں نے جو ججز اور جی ایٹی کے رکین کے خلاف جو دمکیا میز بیان کے حوالے سے ان پر سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ نے توہینہ عدالت کا شکاس نوٹس جاری کیا تھا آج نحال حاشمی پر بھی فرد جرم آئد یہ خصوصی بینچ ہی کرے گا اور اس کے علاوہ جو تصویر لیگ کرنے کا معاملہ تھا اس پر جو حکومتی موقف ہے اس کا جائزہ بھی یہ خصوصی بینچ کرے گا اور اس کے علاوہ جو ایک تیسرا اہم ایشو ہے کہ جو ایس ای سی پی کے ریکارڈ کے جو ٹیمپرنگ کا ایشو تھا اور سپریم کورٹ نے ایف ای اے کو اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا تھا اور ایف ای اے نے جو کا رپورٹ پیش کی ہے اس میں ایس ای سی پی کے چیرمین جو زفر حجازی ہیں ان کو ریکارڈ ٹیمپرنگ کا ذمہ دار قرار دیا تھا آج ان کا بھی اس معاملے کا بھی جائزہ لیا جائے گا بیس اپریل کو سپریم کورٹ نے خصوصی جو ہے وہ اس حوالے سے جی ای ٹی کی تشکیل کی تھی پانچ مئی کو اس جی ای ٹی نے اپنا کام شروع کیا تھا سات جولائی کو جی ای ٹی کے جو ہے وہ سات جولائی کو سات دن مکمل ہونے تھے لیکن سپریم کورٹ نے مزید تین دن دیتے ہوئے دس جولائی جو ہے آج کا دن مقرر کیا ہے اب ایک بجے جو ہے یہاں پر رپورٹ پیش ہونی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی بہت ہی سخت رکھی گئی ہے سپریم کورٹ کے اطراف پر کون کون سے ممکنہ رہنما یہاں پر پہنچیں گے یہ فیصلہ لینے کے لیے آج جی بلکل کیونکہ آج انتہائی اہم دن ہے اور آج جی ای ٹی کے جانب سے رپورٹ پیش کی جانی ہے یہی وجہ ہے کہ آج اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہاں پر غیر معمولی اقدامات کیے گئے ہیں ویسے بھی یہ جو سپریم کورٹ کا جو ایریا ہے یہ ہائی الارٹ زون ہے ریڈ زون میں ہے انتہائی حساس یہاں پر دیگر امارات وزیراعظم آوز وزیراعظم سیکٹریٹ کومی اسیمبلی سینٹ اور اس کے علاوہ دیگر حساس امارتے ہیں تو روٹین میں بھی سپورٹی سخت ہوتی ہے لیکن آج خلاف معمول انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں سپریم ریڈ زون کے اندر جو آنے کے لیے خسوسی انٹری کارڈ ہے میڈیا کے علاوہ غیر جو متعلقہ افراد ہیں ان کی یہاں پر بالکل پہنچ نہیں ہے انتظامیہ نے اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے پولیس حکام اسلام آباد پولیس سمیت رینجرز کے حکام بھی یہاں پر موجود ہیں دیگر سکورٹی نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں اور دوسری جانب یہاں پر کیونکہ دن ایک بجے کا وقت ہے یہی وجہ ہے کہ تاحال کوئی بھی جو مسلم لیگی مسلم لیگ نون کے رہنماء یا پی ٹی آئی کے رہنماء جو ہے وہ ابھی تک ان کے پہنچنے کا سسلہ شروع نہیں ہوا غالی بھی مکان یہ ہے کہ تقریباً دن بارہ بجے یہاں پر جو مرکزی قیادت ہے دونوں سیاسی جماعتوں کی محکمران جماعت مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی جو ہے ان دونوں کے جو مرکزی قائدین ہیں امید ظاہر کی جاری ہے کہ دن بارہ بجے ان کی آمد کا سسلہ شروع ہوگا کیونکہ ایک بجے کا وقت مقرر ہے کمرہ عدالت نمبر تین میں جسٹس اجاز زبزر کی سبیہ میں تین رکنی بینٹ جو ہے اس معاملے کی سماعت کرے گا جی ٹھیک ہے امجد بٹی اور آتھر بٹ آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ سے اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے اس معاملے پر